اس ملک میں چوپیس کروڑ آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کہ اس ملک میں انتخاب کرائے جائیں اور جو کچھ جلدی میں کل انہوں نے کیا ہے اس کے لیے کانسیچوشنل اپروول چاہیے یہ اس طرح نہیں کر سکتے اور آج ججز نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھئی آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں سیکیورٹی نہیں ہیں اور آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں اور اس نے اگر وہ دے دیے جائیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے اور چھ مہینے بعد بھی آپ بیمان ہو جائیں تو آپ کہاں جائیں گے ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی حکومت کا راستہ رکا جائے ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ الیکشن سے فراری حاصل کیا جائے کسی قیمت پر ان کو الیکشن سے فراری ہونے نہیں دیا جائے گا بہتر لیگلی ذرا بہتر اچھا جی آج کے جو دو حصے تھے دو حصے تھے دو حصے تھے آج دیبیٹ کے ایک حصہ ہے دیبیٹ کا کہ آج کو بینچ جو ہے وہ تین دو یا چار ساتھ والا جو مسئلہ تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو تھا وہ تین دو سے تھا لہٰذا ہم نے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درامت کر دیا ہے لہٰذا جو بینچ کے بارے میں جو معاملات اور چیزیں اٹھائی گئی تھی وہ تو شروع میں ہی ختم ہو گئی اور اب جو بینچ ہے وہ دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست کلیپس کر گیا ہے نہ ہمارے پاس آٹھ دس ملین ڈالر ہیں جس سے ہم یہ الیکشن کروا سکیں نہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے لوگ ہیں جن کو ہم سیکیورٹی دے سکیں اور نہ ہی کوئی ایسا اور ہمارا باقی رہ گیا ہے جس سے ہم کہیں کہ یہ ملک ایک فنکشنل ملک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ سماعت جو ہے وہ لائیو نہیں تھی ویسے تو میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لائیو دکھا دیں کہ حکومت کہہ کیا رہی ہے ملک کے بارے میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اتنا زیادہ دہشک گردی ہے کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے یہاں پر اتنا زیادہ پیسوں کا بہران ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور یہ بہانے ڈھوڑ رہے ہیں اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ مو کی کھائیں گے آج عدلیہ نے بالکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ دھنکے کی چوٹ سے تین اور دو کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی پروسیڈنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں انہوں نے اٹارنی جرنل سندھ کو بھی پنجاب کو بھی بلایا ہے اور اٹارنی جرنل کو بھی بلایا ہے الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں اس نے تو کہا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ فورس ہیں نہ مال ہیں نہ انٹیریئر منسٹری کی اجازت ہے انہوں نے کہا کر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گے پھر الیکشن کرو وہ چھ مہینے بعد پھر تم بھی مان ہو جاؤ گے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائے جائے حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ چھے اکتوبر کی آپ کو آٹھ اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ آٹھ اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آئیں بائیں شائیں وہ فلانے نے کر دیا تھا فلانے نے کر دیا تھا اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد observe کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ آٹھ اکتوبر پہ بھی certain نہیں ہیں اور یہ certain نہیں ہے جس طرح شیخ صاحب نے ابھی کہا ہے دیکھیں سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے اگر یہ اتنی سیکیورٹی سیچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے ساری رینجرز جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے ساری اس وقت سوشل میڈیا کے ٹیم کے بچے ہمارے جو اٹھائے جا رہے ہیں ازر مشوانیہ چھٹے دن میں لا پتہ ہے یہ ساری پولیس اگر اتنے حالات خراب ہیں تو آپ ان کے بتائیں کتنے ٹیررسٹ آپ نے اٹھائے ہیں کتنے آپ نے جو پشاور میں ہمارے سو پولیس کے جوان شہید ہوئے اس کیس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ کون نکلے ہیں کسی کو سزا ہوئی ہے کوئی بندہ پکڑا گیا ہے ہمیں تو نہیں پتا سو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں میں تو چیف صاحب سے میں نے علی زفر سے کیا بھی اس ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ جب اپنے آرگومنٹس میں کھڑے ہوں تو ریکویسٹ یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ یہ عدالت میں آرگومنٹ ٹھیک ہے دے دیا آپ نے یہ لکھوائیں نہ کیونکہ دیکھیں کل کانگریشنل ہیرنگز ہونی ہے پاکستان کی اٹمی پروگرام کے اوپر پاکستان کی جو وہاں کی کانگریس ہے وہاں کے اوپر یہ باتیں ہوں گی اور وہاں بھی یہ بات آئے گی کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس دس ملین ڈالر بھی نہیں ہے اپنا الیکشن کروانے کے لیے کیا اسے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے کیا اسے لانگ رینج میزائلز پروگرامز رکھنے چاہیے اور آئی ایم ایف نے پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکشنوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے بہت ہی خطرناک آرگومنٹ حکومت دے رہی ہے اور یہ آرگومنٹ کے پاکستان بحیثیت ریاست ایک ناکام ریاست ہے حکومت کی طرف سے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کرنا جتنی اس کی مضمت کی جائے اتنا کم ہے اور صرف آخری بات یہ جو سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہیں ان کے اوپر ہم شدید مضمت کرتے ہیں یہ انیس سو ستانوے کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جب چیف جسٹس کو کام سے روکا گیا تھا آج لائیرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں ہزاروں بخلا اس میں شامل ہیں اور اگر ایک لائیرز مومنٹ کی ابتداء ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس لائیرز مومنٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے ہم سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ججز جانے آپس میں ہم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ اس ادارے کو طاقت ہوتا ہے ساری کام کھڑی ہے